بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چیف جسس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے تاریخ ساز فیصلے کے بعد ایک جانب تو معاملات ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے واضح ہو جانے چاہیے تھے لیکن اب معاملہ بگڑ چکا ہے سپریم کورٹ میں تقسیم مزید واضح ہو گئی ہے چیف جسس کی سربراہی میں اس بینچ نے جب فیصلہ سنایا تو اس کے بعد چھے جسس نے ایک اور کیس سنا پانچ منٹ کی سماعت ہوئی اس پانچ منٹ کی سماعت کے بعد بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا اور چیف جسس کے کینڈیڈیٹ جو اس وقت ڈی فیکٹو چیف جسس بن چکے ہیں اپنے ذہن میں جسس قاضی فائزیسہ ان کے دو ایک کے فیصلے کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہے حکومت نے ایک اور کابینہ اجلاس بھی بلا لیا ہے رجسٹرار کی تبدیلی کا معاملہ بھی لٹک چکا ہے کیونکہ چیف جسس نے رجسٹرار کے معاملے پر سٹینڈ لے لیا ہے اب جنگ عمران خان اور زمان پارک سے نکل کر اسلام آباد سپریم کورٹ اور وفاقی حکومت ان دونوں کے درمیان چھیڑ چکی ہے اور اب صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے ناظرین اکرام ایک جانب تو بڑا واضح بڑا دو ٹوک انداز میں فیصلہ ہو چکا ہے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اور پاکستان کے اندر رول آف لا اور کانسٹیٹوشنل سپر میسی کے لیے چیف جسس نے جو سٹینڈ لیا ہے اور جو فیصلہ دیا ہے جس میں بازابتہ طور پر اب سب کو پابند کیا گیا سب کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی کل کو راہ فرار اختیار نہ کر سکے اور اب اس چیز سے اگر یہ پیچھے ہٹے تو جس نے اپنا کردار ادانہ کیا اس پر کھلم کھلا توہین عدالت لگے گی وہیں دوسری جانب چوبیس گھنٹوں میں وفاقی کابینہ کا دوسرا اجلاس شروع کیا گیا ہے اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا تھا اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کوئی آٹھ بجے ایک اور اجلاس بلایا گیا تھا اور اس اجلاس کی طرح جس اجلاس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی توسیق کرتے ہوئے رجسٹرار سکریم کورٹ کی خدمات واپس لینے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کے ہدایت کی تھی تو اسی طرح پر آج کا جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں بھی سرکاری افسران کو اجازت نہیں ہے تو آج کا اجلاس بھی اس حوالے سے بڑا اہم ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اتا تارڈ نے کہا کہ صدر نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر دسخط نہ کیے تو بل پارلیمنٹ سے دوبارہ منظور کرا لیں گے انہوں نے مزید کہا کہ بیس اپریل تک یہ ایکٹ قانون بن جائے گا پنجاب اور کیپی الیکشن کیس سے متعلق انہوں نے کہا کہ چار تین کی اکثریت سے پچھلے بینچ کا فیصلہ موثر ہے البتہ آج چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں یہ چار تین والا معاملہ بھی قاضی فائزیسہ کا دو ایک والا معاملہ بھی ہر ایک چیز واضح کر دی اور اب وہیں دوسری جانب کھل کر اٹیک ہو رہے ہیں اب پیپلز پارٹی بھی اپنی جمہوری روایات اور آئینہ اور قانون کی باتیں پسے پشت ڈال رہی ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما کمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا مشورہ دیا لیکن عدالت پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کر لے یعنی چیف جسٹس کو خود بغاوت کا سامنا ہے اب یہاں پر چیف جسٹس نے اس فیصلے کے بعد اور بھی کچھ بہت سے دبنگ اقدامات اٹھائے اور یہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی جانب سے اقدامات ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے وفاقی حکومت کی جانب سے عوضے سے ہٹائے گئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری ریلیز سے بھی روک دیا گزشتہ روز جسٹس قاضی فائزی سار نے از خود نوٹس کیس کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے انہیں عوضے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا تھا وفاقی حکومت نے جسٹس قاضی فائزی سار کے خط پر عمل کرتے ہوئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو عوضے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو واپس بلانے کی منظوری دی تاہم اب جو اطلاعات ہیں کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے وفاقی حکومت کی جانب سے عوضے سے ہٹائے گئے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فوری ریلیز سے روک دیا ہے ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو فی الحال چارج نہ چھوڑنے کے ہدایت کی ہے ظاہر ہے کوئی نیا نام بھی سامنے نہیں آیا اب آپ دیکھیں کہ ایک جو سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دیا اور آج ہی انہوں نے تشکیل دیا اور کہا کہ دو بجے اس کی سماعت ہونی ہے اور سپریم کورٹ نے میڈیکل طلباء کو حافظ قرآن ہونے پر بیس نمبر دینے کا از خود نوٹس کیس جو ہے وہ بند کیا ہے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کے حوالے سے جسٹس قاضی فائزیسہ کے فیصلے پر لارجر بینچ تشکیل دیا تھا جسٹس اجازالحسن کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ میں جسٹس منیب اختر جسٹس مظاہر علی نکوی جسٹس محمد علی مزر جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس حسن عزر رزوی شامل تھے خیال رہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ نے حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کے کیس میں بینچ بنانے پر اتراز کیا تھا اور تمام از خود نوٹس پر کاروائی روکنے کا فیصلہ دیا تھا آج چھے رکنی بینچ نے کیس کی سماعت پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں کی لارجر بینچ نے جسٹس قاضی فائزیسہ کے فیصلے پر غور کیا پی ڈی ایم سی کے وکیل افنان کندی عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بیس اضافی نمبر دوہزار اٹھارہ تک رولز کے تحت دیے جاتے تھے دوہزار اکیس میں نئے رولز بنے اور اضافی نمبر ختم ہو گئے بیس اضافی نمبر کا معاملہ عملی طور پر ختم ہو چکا ہے جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ موجودہ آزخود نوٹس دوہزار بائیس میں لیا گیا تھا دوہزار اکیس کے رولز کے بعد آزخود نوٹس ویسے ہی غیر موثر ہو گیا سربراہ بینچ جسٹس اجازو لیسن کا کہنا تھا کہ یہ آزخود نوٹس بند کیا جاتا ہے آزخود نوٹس اور اس کے دیگر اثرات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے گا اچھا ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی سپریم کورٹ کی جانب سے جو روستر جاری کیا گیا جس میں لارجر بینچ نے دو بجے بیٹھنا تھا اور جس میں یہ چھے جج سائبان ہیں اور چار اپرل دوہزار تئیس کی تاریخ ہے اس پر لکھا گیا ہے کہ بائی دا آرڈر آف ایس سی جے دوہزار انیس یعنی آنوریبل چیف جسس کے آرڈرز پر عشرت علی ریجسٹرار یعنی قاضی فائزیسہ کے فیصلے پر جو لارجر بینچ بنا اور لارجر بینچ کا جو شوق ہے وہ بھی آج شاید پورا ہو چکا ہے اچھا آپ یہاں پر ایمرجنسی کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں بہت سے معاملات ایمرجنسی کے حوالے سے ڈسکس ہو رہے ہیں حامد میر نے یہاں پر ایک بات کی کہ آج اس بینچ کے ساتھ دوسرا بینچ بھی بیٹھ سکتا ہے اور آج نہیں تو کل بھی مختلف اور بینچز بن سکتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ ایک جانب چیف جسس کا اختیار ہے بینچ بنانا رجسٹرار اس کا نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے چیف جسس کے آرڈرز پر روستر جاری کرتا ہے یا پھر سرکولر جاری کرتا ہے تو اگر ایک اور بینچ بن جاتا ہے یعنی پانچ چھے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ بغیر رجسٹرار کے روستر بنائے اپنا ایک کمرہ عدالت کھلوا کے اس کے اندر بیٹھ کے وہ اپنا کیس سنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاملات کدھر جائیں گے پھر تو اس ملک کے اندر ایمرجنسی ظاہر ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بینچ دوسرے بینچ کا فیصلہ مسترد کر دے دوسرا بینچ اس بینچ کا فیصلہ مسترد کر دے تو یہ چیزیں اس وقت بہت زیادہ الارمنگ اور ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں نقصان دے ہیں اب افاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ حالات اس طرف گئے تو حکومت کے پاس ایمرجنسی کا آپشن موجود ہے آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے وہ آرٹیکل کہیں نہیں گیا سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت یہ گفتگو کی ہے ان کا کہنا تھا کہ چار ججز نے اس سو موٹو کو مسترد کیا ہے الیکشن کیس کا فیصلہ فل کورٹ کے ذریعے کیا جائے امید ہے سپریم کورٹ عوام کے آواز کے مطابق کی فیصلہ کرے گی صرف انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے ہر کیس میں یہی تین ججز کیوں ہر طرف سے فل کورٹ کا مطالبہ ہے تو اسے مان لینے میں کیا ہرجائے ایک سوال پر رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ حالات اس طرف گئے تو حکومت کے پاس ایمرجنسی کا آپشن موجود ہے آئین میں ایمرجنسی کا آرٹیکل موجود ہے اور آرٹیکل کہیں نہیں گیا بلاول نے ایمرجنسی یا مارشاللہ کے امکان کی بات کی ہے اس کا ایک جواز ہے جب ہر اہم کیس وہی تین ججز سنیں گے تو پھر جواز پیدا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہنا تھا کہ ہر کیس میں یہی تین ججز کیوں ہیں ہر طرف سے فل بینچ کا مطالبہ ہے تو اسے مان لینے میں کیا حرج ہے سیاسی اور معاشی بہران کے ساتھ آج عدالتی بہران بھی ایمران نیازی کی فطرہ سیاست کی وجہ سے ہے الیکشن آئین میں دی گئی سکیم کے تحت نگران حکومت کے سیٹ اپ کے تحت ایک ہی روز میں ہونے چاہیے اس طرح سے انہوں نے مطلب کے جو ہے وہ بات کی ہے اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو قاضی فائز حصہ ہیں وہ بالکل جسس جو ہے وہ عمر اطاب بندیال کے بالکل پیرل چل رہے ہیں یعنی جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس کے بالکل برقس ایک معاملہ کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سو موٹو لیا تو سو موٹو کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک انہوں نے فیصلہ دیا جس کا آج جو ہے وہ اجاز الہسن کی جانب سے مو توڑ جواب دیا گیا ہے پھر ریجسٹرار کے حوالے سے جو ہے وہ جو کاروائی کاضی فائز حصہ نے کی تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرف کو جا رہی ہیں اور یہ چیزیں بہت زیادہ الارمگ اور بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہیں اور صورتحال جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر آوٹ آف کنٹرول جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا